بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا آلی مدد ناظرین اکرام انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ایک بہت بڑے اعتراض یعنی کہ ہم لوگ یعنی کہ شیعہ حضار صحابہ کو نہیں مانتے اس کا جواب دینے والے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں ایک دفعہ پھر السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس چینل جہا الحق کو بنانے کا مقصد ان شکوک و شبہات اور اعتراضات کا علمی اور تحقیق کی جواب دینا ہے جو مذہب اہل بیعت پر کیے جاتے ہیں تاکہ ان شبہات اور اعتراضات کا احضارہ ہو سکے اگر آپ بچاتے ہیں کہ جوابات سنیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تو ناظرین اکرام یہ ایک بڑی عجیو سی بات کی جاتی ہے کہ شیعہ وہ تمام صحابہ کو نہیں مانتے یہ انتہائی عجیو سی بات ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں ہم تو حضرت احمار یاسر کو مانتے ہیں ہم تو مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں حضرت سلمان فاسی کو مانتے ہیں حضرت بلال کو مانتے ہیں تو یہ کیا صحابہ نہیں ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے نہیں اب بعض صحابہ کو نہیں مانتے ہیں تو یہ اگر تھوڑا سا علم ہو اور تھوڑا سا منطق یہ لوگ سمجھتے ہوں تو انہیں یہ بات پھر سمجھ آئے گی کیا؟ یہ دو باتیں ہیں یہ اجتماع نقیدین ہو رہا ہے ایک طرف سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تمام صحابہ کو نہیں مانتے پھر کہہ دیتے ہیں کہ آپ باز کو نہیں مانتے پہلے اپنا اعتراض صحیح طریقے سے بنایا جائے وجہ یہ ہے کہ جو حق ہوتا ہے یہ کبھی چھپتا نہیں ہے یہ باطل ہوتا ہے اس میں سے جائے وہ ہمیشہ جائنب اپنا نشان چھوڑ لیتا ہے ان کی یہ دو متضاد جملے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنے عوام کے سامنے ان کو مانتے ہیں اور ان کا بڑا عدو اعترام کرتے ہیں اس سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جھو باز صحابہ کو کیوں نہیں مانتے تو پہلے اس بات میں وزاعت کر دوں کہ جن صحابہ کو ہم نہیں مانتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں گالی گلوجی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے حدیث نہیں لیں گے ان کا فعل ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ وہ غیر معصوم ہیں ہمارے لیے اہمہ اہل بیت کا قول فعل حجت ہے رسول خدا کا قول فعل حجت ہے قرآن جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عجمین بہت زیادہ عزت والے ہیں سب کچھ ہیں لیکن ان کی کوئی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے ان کو نہ ماننے کا مطلب فقط یہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں گالی دینے کے قائل ہیں یا وغیرہ وغیرہ یہ گالی دینے والا بھی یہ بقیدہ اللہ تعالیٰ ایک عنوان ہے انشاءاللہ عزت وجہت کسی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو اب ہم ان صحابہ جو بعض صحابہ ہیں انہیں ہم کیوں نہیں مانتے وہ کچھ خاص وجہ ہیں جو علماء آپ کو نہیں بتاتے وہ وجہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم شیاء نہیں مانتے انہوں نے رسول خدا کو نراز کیا ہے کیوں کہ آپ کی بخاری میں حدیث ہے آپ دیکھیں بخاری ہے پانچوی جلدہ ہے صفحہ نمبر ایک اس کا ایک سو صفحہ نمبر ایک سو انہتر ہے کیا فرمایا رسول خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ تو باز آتومین نہیں ہے کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے یہ آپ کی بخاری کی الفاظ ہیں اگلے الفاظ سنیے کیا؟ اس کا ترجمہ بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سانے لگتا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ترجمہ بھی آپ کے ملانے ساتھ کیا اور ترجمہ ہم اپنے طرف سے نہیں کر دیں کیا کہا؟ کہ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے نہ حق نراز کیا اس نے موجہ نراز کیا نہ حق کا انہوں نے اپنے طرف سے لفظ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تو کیا ہے بخاری میں حدیث کہ جس نے حضرت فاطمہ تزارہ السلام علیہ کو نراز کیا اس نے رسول خدا کو نراز کیا اب رسول خدا کی نرازگی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ہم ان لوگوں سے اسی لیے نراز ہیں ہم ان لوگوں کو اسی لیے نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو نہیں مانا اور یہ میں بعد فقط یہ حدیث پڑھ کر نہیں کہا رہا انشاءاللہ ان کی نرازگی میں بخاری میں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں بخاری کے دیکھئے جلد نمبر چار ہے دیکھئے بخاری جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو پیسٹ ہے کیا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہاں حضرت نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کیا کہ ہمارا گروہ انبیاء وستہ تقسیم ہمارا جو ہے وہ انبیاء کا وستہ تقسیم نہیں ہوتا ہمارا ترکہ صدقہ ہے فاطمہ یہ سن کر غصے ہو گئیں اور حضرت ابو بکر سے ترک ملقات کی اور یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئیں وفات پا گئیں بی بی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ اتنے یعنی وہ نراز ہوئیں کہ انہوں نے جو ہے وفات تک جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے بات کرنا تک جو ہے وہ پسان نہیں کیا بس یہی یہ بات ہے کہ جو ہمارے دل پر لگی اور ہم اسی وجہ سے اور ہمارے دل پر کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ کیا ان لوگوں سے اہل بیعت اور رسول خدا کیا راضی تھے یا نہیں تھے جن صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ علیہ مجمعین سے اہل بیعت راضی ہیں ہم ان سے راضی ہیں ان کے پاؤں کی مٹی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ سرمہ ہے لیکن جن لوگوں نے جو ہے وہ اہل بیعت کو نراز کیا بی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کو نراز کیا تو آپ کو میں نے پہلے حدیث سنا دیا ہے بخاری میں ہے کہ جس نے فاطمہ کو نراز کیا ہاں ہم اتنا انہیں مال لیں گے کہ وہ کچھ لوگ تھے بادشاہ تھے بادشاہ گزرے ہیں لیکن ان کا کول فیل ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا انہیں نہ ماننے کا یہ ہی مطلب ہے ہمارے ہاں کہ ہم ان کے کول فیل ہمارے پر حجت نہیں ہے وہ جو باقی مشہور آپ لوگوں نے کر دیا ہے اس کی کہیں آپ کو انشاءاللہ مثال نہیں ملے گی تو ایک یہ بات ہے اب ہی آپ بہت دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتنے مظالم کیا ہیں کہ ان لوگوں نے بقیدہ جناوے بی بی سیدہ سلام علیہ وآلہ کو اتنا نراز کیا اپنے حرکتوں سے ایک بہت بڑی عدد یہ ہے کہ دروازے پہ جب آگ لگانے کی دھمکی دے دی گئی میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں آپ کے بڑی مسجور و معروف کتاب ہے کتاب کا نام ہے مصنف ابن عبی شہبہ اور اس کی گیار میں جلد ہے آپ دیکھئے گا صحفہ نمبر 488 میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں صحیح و صندت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اس کی صندت سے یہ اگر کوئی بندہ ہم پہ اشکال کرے مجھ پہ بے شک وہ بڑے اچھی سے ویڈیو بنائے میرے خلاف کے کہیں میں نے چیٹنگ کی ہے ڈنڈی ماری ہے جس طرح آپ لوگ گئتے ہیں تو وہ آپ ویڈیو بنائیں مجھے سینڈ کر دیں انشاءاللہ میں آپ کو تسلیف بحش جواب دوں گا تو صحیح و صندت کے ساتھ اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے صندت میں نہیں پڑھتا فقط اور فقط میں ان بات پڑھ دیتا ہوں کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا فرمایا کہ اگر آپ کے پاس یہ لوگ جمع ہوتے رہے تو پھر کیا کہنے میں نے حکم دے دوں گا کہ وہ آپ کا دروازہ جلا دیں وہ آپ کے گھر کو آگ لگا دیں یہ کیا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ جب انہوں نے یہ کچھ دیکھا ہوگا مولا علی اس گھر میں موجود تھے اور یہ حضرات جو ہیں وہ بائے گھر جلانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کیا وہ ان سے راضی گئے ہیں بلکل نہیں وہ تو آپ کو بخاری میں ہم دکھا چکے کیونکہ اتنے وہ نراض ہوئیں کہ ترک ملقات کر دیا اور ان سے زندگی کلام نے کیا یہاں تھا کہ وہ وفاق پا گئی ہیں اور ہمارے ان سے دیکھ وہ شہید ہوں گئی تو انہوں نے جو ہے وہ گھر جلانے کی بھی کوشش کی ہے یہ جو میں نے عبارت پڑی ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے آپ کو ترجمہ انہی کی زبانی سنا دیتا ہوں پاس جب یہ بات وہ پیچھے سارا واقعہ ہے وہ آپ کتاب کی طرف نہ دیکھئے گا پاس جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی تو آپ نکل پڑے نکل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ حضرت فاطمہ تزالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں داخل ہویا اور فرمایا اے رسول اللہ کی بیٹی خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہے ہمیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کیسی مغبت ہے دیکھیں آگے اور آپ کے والد کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں خدا کی قسم لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے یعنی کہ وہ خاص صاحب اکرام زبان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو مولا علی کے حق میں تھے وہ جو صحابہ سمجھتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کا حق ہے خلافت میں جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے معنی نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دے گا توجہ کیے گا کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا کیا حکم دوں گا کہ وہ گھر میں موجود ان تمام افراد پر گھر کو جلا دیا جائے یعنی کہ گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں انہیں جلا دیا جائے اس گھر کو یہ آگ لگا دی جائے آپ کے سامنے آپ کا تظیمہ آپ کی کتاب صحیح و صندر حدیث موجود ہے اور کوئی بات نہیں ہے یقین جانی اور کوئی بات نہیں ہے ہم صحابہ کلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اچھے ہیں سو سلام ساتھ سلام بلکہ ہم جو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جنہوں نے اہل بیعت دل لکھائی یہاں تا کیوں ان کے گھر کو آگ لگانے کی دمکیاں دیتے رہے تو ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے قول اور فیل کو حجت نہیں مان سکتے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات جب وہ سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ عزوجل آگے بھی میں اسی قسم کے اترازات کے جوابات پہلے بھی دیتا رہا ہوں اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا تو اگر آپ کو میرا یہ جوابات پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں سلام علیکم